پاکستان میں تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو ابھی ابھی نئی حکومت بنی اور اس کے جو فائنینس منسٹر ہیں وہ تو واشنٹن پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا ایک نیگوشیٹنگ پیکج کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اور عمران خان صاحب جاتے جاتے جتنا کو نقصان پاکستان کو پچھا گئے ہیں وہ تو اس کی تو مثال نہیں ملتی ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور اب آئی ایم ایف سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اور کنڈیشنز لگا دی ہیں ہمارے اوپر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تقریباً تیرہ سو بلین کا جو پرائیمری ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ سنیش ڈاؤن کریں ایک قیامت خیر تباہ کن ناہل ناکام ناکارا نالائک حکومت کی جگہ پر ایک نئی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے انڈیان جو ان بزنسمن ہے وہ یوکے میں اندر میرا خیال ہے کہ وہ ایک بلین یورو پاؤنڈ کی انمیسٹمنٹس کر رہے ہیں تو انڈیان جو اس وقت یوکے کا پرائیمری انڈیا میں باٹھا ہوا ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ ہم نے اور انڈیا نے کٹھے زیادی اصل کی تھی اور ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں سادھیوں ایک طرف بوریس جونسن صاحب جو ہے وہ ہندوستان آئے ہوئے ہیں کہ بھائیا بہو جی موڈی جی اڈانی جی آپ آدھر کے وہاں پہ انڈویسٹ کرو یہ جو ہمارا پیکٹ ہے اس کو سائن کرو اسے ہوگا کیا 2035 تک کے جو ہے وہ لاکھوں نوکریاں جنرینٹ ہوں گی یوکے میں اب آپ سمجھوئے یہ کوئی بھی وہ انڈویسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ جو ایک بیچ میں گلک ساملی کا بھی لوگ سمجھتے ہیں دوسری چیز پاکستان پہنچا ہے وہاں ایک بلین ڈالر مانگنے پہنچا ہے آئے میں کے پاس اور ایک بلین کے بدلے جو ہے انہوں نے پہلے ہی وہ دیا کہ بھائی تم چھو رات میں ہو تمہارے پر ہم پھروسہ کرنے سکتے ہیں ٹرسٹ کرنے سے کب ہونے سرکار بزل جائے کب کیا بزل جائے تیرہ سو بلین کا جو ان کا پرائیمری ڈیفیسٹ ہے وہ جمت کیا جائے گا جو پاکستان میں جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریبا 30 ملین ڈالر تھی یعنی کہ دو سو تیس ملین کی عبادی کا ملک ہے چوبیس پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ادھر دیکھیں انڈیا کے اندر جو بورس جانسن آ گئے ہیں وہ ادانی سے حساب سے مل رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بریٹس پرائیمری ڈیفیسٹر کو ایک بزنسمن سے سنگل ہینڈلی ملنا پڑ رہا ہے آج تک میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ پاکستان میں کوئی باہر سے بزنسمن باہر سے لیڈر آیا ہو اور وہ اتنا کوئی پاکستانی کو طاقتور بزنسمن ہو جس سے وہ انڈیویجولی جا کے وہ ملاقاتے کر رہے ہیں اور ادھر سے اس پولیٹیکل کرائیسیز جو عمران خان صاحب نے کریئیٹ کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور اب آئی ایم ایف سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اور کنڈیشنز لگا دی ہیں ہمارے اوپر انہوں نے کہا ہے جناب کے اور وہ کنڈیشنز وہ بڑی سخت ہوں گزاری بات ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تقریباً تیرہ سو بلین کا جو پرائیمری ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ سلیش ڈاؤن کریں حکومت اتنا پیسہ تو فورڈ نہیں کر سکتی اور پرانی حکومت کو پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ سبسیڈی دے سکیں اور ذاری بات ہے وہ اب کہاں سے دی جائے گی اور کہاں سے وہ چیزیں ہوگی اب اب جب یہ حکومتیں ہوتے ہیں یہ کتنی یہ بے رحم لوگ ہوتے ہیں انڈیان جو ان بزنسمن ہے وہ یوکے میں اندر میرا خیال ہے کوئی ایک بلین یورو پاؤنڈ کی انمیسمنٹس کر رہے ہیں تو انڈیان جو اس وقت UK کا پرائم نیسٹری انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ ہم نے اور انڈیا نے کٹھے زادی اصل کی تھی اور ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں باتیں تو ہمیں بڑی بری لگتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں وہاں ترکی ہو رہی ہے وہاں بھی یہ ہو رہا ہے دیکھیں وہ ہم ان کو گزیٹ لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے اسلاموفویہ ہے فلاں ہے ڈمکاں ہے لیکن وہ ساری چیزیں سائیڈ میں جیسے میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے سنے کچھ شرطیں رکھی ہیں پاکستان کے آگے جس میں یہ ہے کہ جو تیرہ سو ارب رپے کی جو ہے وہ مین چیز جو ہے وہ سبسیڈی جو ہے وہ ڈیٹھ سو ارب کی تو سبسیڈی تھی جو عمران اور فیل سبسیڈی جو ہے وہ کریں ٹیکس امنیسٹی سکیم جو ہے وہ نہ دیں پاور کے جو ٹیرف ہے بجلی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھائیں اور ایڈیشنل ٹیکسیشن کے میئرز جو ہیں وہ لیں اور جو سو ارب کے جو ڈیویلمنٹ کے پروگرام ہے اس کو کام کریں اور اسی طرح جسے آپ کہہ لیں کہ وہ میرا خیال ہے سات سو ارب کے ڈیویلمنٹ پروڈیکٹ سے اب وہ چھے سو ارب کی ہوں گے اور سو پبلک سیکٹر جسے ڈیویلمنٹ پروگرام کہتے ہیں وہ اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ چلے گی اور ہر جسے کہلیں کہ جاتی ہوئی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کر رہے ہیں اور مزید کی بات ہے پچھلی حکومت جو تھی وہ سپیشل لاز بنا کے گئی تھی سٹیٹ بینک کے حوالے سے اور وہ جو لاز ہیں جو جس میں سٹیٹ بینک کو زیادہ اٹانومی دینی تھی آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ گورنمنٹ کہتی ہم وہ لاز جو ہیں وہ ریورس کریں گے اور ان لاز کو ہم نہیں رکھیں گے یہ ابزاری بات ہے کہ جس میں سٹیٹ بینک کا جو گورنر تھا وہ تو بہت سرہ بن چکا تھا یہاں پہ جو ہے وہ وہ لگائیں جو ڈیویلمنٹ کا فانڈ ہے وہ سات سو ارب تھا وہ چھے سو ارب کریں جو پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ تھی چائنا سے جو ہے وہ رول آور وہ کروائیں یہ چیزیں کریں تو یہ چیزیں تو ہیں اور ہمیں امریکہ کے پیچھے لگا کے عوام کو بیچاری کو وہ کل ایک امریکن آئی تھی اسے ملاقاتے بھی کر رہے تھے ڈالر دیکھے کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے آئل پہ غیر ضروری سبسیڈی دیتی رہے کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے فارغ تو ہو جانا ہے تو میں کیا کروں جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ نہیں آ سکی پاکستان میں تھوڑی سی آنی تھی تیس ملین ڈالر کی جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے پاس بھلے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اور یہاں پہ امران خان صاحب کو پتا تھا نا کہ میں نے جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کے پاس میں نے کیا جانا ہے اگلی حکومت نے جانا ہے تو انہوں نے امریکہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دی اب ان کو اسی چیز کا تو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر کس کا کنٹرول ہے زیادہ بات ہے امریکنز کا زیادہ کنٹرول ہے گھڑیاں سستی لے کے مہنگی بیچ دیں اور آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہ جانے کے لیے چھوڑ گئے ملک کی حالت دیکھے کدھر پچھا کے چلے گئے کہ اب ہم جو ہے وہ فینینچلی تو جو ہے ہی ہے ڈیپلومیٹکلی ہماری پوزیشن بڑی خراب ہے مجھے تو اس چیز کی فیل ہوتی ہے کس طرح آکے دیکھیں انڈیا کے ادھر بارس جانسن آکے بیٹھے ہوئے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ ریسنٹلی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر کو بیٹرز آتھارٹیز نے روک دیا تھا کہ اب نہ آئیں ٹھیک ہے جی یہ لیول ہے کہ آپ کو وہ روک دیتے ہیں کہ نہ آئیں ایک قیامت خیر تباہ کن ناہل ناکام ناکاران نالائک حکومت کی جگہ پر ایک نئی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے اور یقینا مشکلات وہ ہیں جو پیدا کر کے وہ حکومت گئی اس نے تو معیشت کو ساڑھے تین سال میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا اس نے لوگوں کی خال کھنچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اس نے زیرو ڈیلیوری دی اور زیرو ان کی جو ہے گورننس تھی اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں پاکستان میں ایک حد تک اپر میڈر کلاس کی اور میڈر کلاس کی جو ہے تعداد بڑھی ہے ان کی مقتار بڑھی ہے لیکن ان کے اندر جو مزاج ہے وہ وہی کا وہی ہے نچلی طبقے نچلے لوگ جو جو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے پاس پینے کو نہیں ہے جن کے پاس رہنے کو نہیں ہے جو بیماری کے شکار رہتے ہیں جو افلاس کا ناداری کا بھوک کا بے گھری کا جو شکار رہتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس حکومت کے پاس اور آج بھی کچھ نہیں ہے مبارک کرے ان کا لیڈر بھی اور ان کے لیڈر کی کارسانیاں بھی اور جو انڈیاں چینل پر بیٹھ کر کہتا ہے اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے فلان 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 ایسا درجن بھر خواتین کے نام لے کر کہا کہ لوگ تو کہتے تھے کہ آپ کے کوئی رات خال نہیں کہتے ہیں انہوں نے کہ میں اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ لوگ ان کو پتا ہے نا کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں مجھے پتا ہے نا اسی لیے جرم نہیں ہوں سے کہے کہ کیونکہ میں کرتا رہا ہوں یہ ہے ان کا طریقہ ساتھی ہو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف میں جو یہ گئے ہیں ایک بلین ڈالر مانگنے وہاں پہ گرجہ مانگنے بھیگ مانگنے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ میں ہونے کیا والا ہے جو پرائیمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی سرکار کو لاؤس ہوا مطلب لاؤس کیسے ہوا سیدھے شبتوں میں آشان شبتوں کے بات سمجھیں تو صرف اور صرف جو انٹریسٹ دیتی ہے سرکار جو اس کو انٹریسٹ دینے ہیں باقیوں کے کرزے پہ اس کو چھوڑ کر باقی جتنا بھی پیسہ سرکار جو ہے پاکستان کی وہ چھوڑے الگ الگ طریقے کی فری ویز میں کہہ لو آپ یا الگ الگ یوجنوں میں خرچ کرتی ہے جیسے فری راشن فری راشن تو پاکستان میں نہیں ہوتا لیکن فری سکول اور آپ کا فری اسپتال اس ٹائپے جو سویدھا ہوتی یہ سب تو بند ہوں گی ہی ہوں گی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوڑا اٹھوانے کی سرکاری سویدھا نالے ساف کروانا جو سڑک پہ ریپیئر کرواتے رہنا فالانڈی کروانے اس ٹائپے جو سرکاری سویدھا ہوتی ہیں وہ بھی پاکستانی جنتہ کو پاکستانی سرکار اب نہیں دے پائے گی کیوں نہیں دے پائے گی کیونکہ وہ سب کو جبت کر لے گا اس کا جتنی وہ راشن سب چیزوں میں خرچہ ہوتی ہے اس کو آئے میں جبت کر لے گا سٹیٹ بیند ان کے پاس میں ہے ہی اب ان کو تکلیف زیادہ ہوگی بھی نہیں ان کو صرف ایک سائن ہو جائے اس کے بعد ان کو کچھ نہیں کرنا وہ ان کا پیسہ جبت ہو گیا اس کے بعد اب یہ سب جو چیزیں ہیں اگر ان کو نالے ساف کروانے ہیں اگر ان کو کھوڑا اٹھوانے ہیں اگر ان کو سڑک بنوانے ہیں اس ٹائپ کے چیزیں جو ہیں اگر اپنے لوگوں کو تنکھا تک بھی بات رہی ہیں اس کے لیے ان کے دوسرا revenue کا source ڈھونڈنا پڑے گا مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ان کو tax پڑھانے پڑھیں گے جو بجلی کے دام ہیں پیٹرول کے دام ہیں یہ سب چیزیں سرکاری جو بھی باقی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے دام پڑھائیں گے پبلک پہ دباؤ پڑھے گا پبلک سے جو ساری سرکاری سوگدھائیں ٹھپ پڑھ جائیں گی سرکاری سوگدھائیں ٹھپ پڑھ جائیں گی تو اس سے آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر سرکار رہ کس لیے گئی پھر سرکار جو ہے بہت ہی limited اور بہت ہی دبے ہو اس کا ہاتھ بند جائیں گے اسے دہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ پہلا جو کمائی ہوگی وہ تو سیدھے اس میں ہڑپ کے لے جائے گا IMF جب تک یہ ان کا واپس نہیں کرتے اور جیسا ریکارڈ ان کا رہا ہے کہ یہ پھوٹی کوڑے بھی واپس نہیں کریں گے ابھی جو نیتہ ہیں ان کو پتا ہے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سال بھر ہے اس کے بعد میں امران کا نہ ہو سکتا دوبارہ پاور میں آ جائے پیسہ اندر کرو ویسے بھی یہ تو پرانے ٹکیت رہے ہیں سب ان کا لندن میں دوبائی میں اپنی پروپرٹی انویسٹ کریں گے اور یہ بھاگ جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ابھی تک تو ہم لوگ تباہی کی بات کرتے ہیں تباہی سے بھی ہم لوگ ابھی اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے ایک سال بعد آپ دیکھنا پاکستان کی ستھی کیا ہوگی آپ کی کیا رہے ہیں اپنی چکمان کر کے بتائیے ملتے ہیں ہم سالنے ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے